دنیا کے سب سے خطرناک سپیشل فورس میں سے ایک پیرا سپیشل فورس پیرا کمانڈو کے نام سے ہر دشمندیش تھر تھر آنے لگتا ہے جہاں سورج کے کرنے بھی صحیح سے نہیں پہنچ پاتی وہاں پہنچتا ہے کمانڈو جہاں زہریلے ساپ لوگوں کی موت بن سکتے ہیں ایسے زہریلے ساپوں کو خوراک بناتا ہے کمانڈو جہاں آپ اور ہم جیسے لوگ پوری فورس کے ساتھ جانے سے بھی ڈڑتے ہیں ایسے علاقوں کو دشمن سے چھڑھا کر دیش کو واپس دیتا ہے کمانڈو ہزار نہیں دس ہزار کے برابر ہوتا ہے کمانڈو کیونکہ دس ہزار میں سے ایک کمانڈو بنتا ہے صرف ایک دوستو کسی بھی دیش کے سینہ اس کی سرکشہ کے لیے بہت مہتپون ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی اپنی سینہ کے طاقت کے بل پر ہی دنیا میں اپنا رتبہ قائم رکھنے کی طاقت رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ سب ہی دیش اپنی سینہ کے جوانوں کو ایک عام آدمی سے فولات بنانے کے لیے کڑی سے کڑی ٹریننگ دیتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو سینہ کے ایسی ٹریننگ کے بارے میں بتانے والا ہوں جسے دیکھنے کے بعد آپ کی روح کاپ جائے گی اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو میں پاکستان کے سینہ کے ٹریننگ کے بارے میں بتاؤں گا اس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو پورا دکھنا ہوگا کیونکہ بھلے ہی پاکستان کے سینہ کو بھارتی سینہ سے بار بار مات ملے ہو لیکن پاکستان کے سینہ کو بھی ایک کڑی ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سپیشل ویڈیو کو دوستو آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں کہ پیرا کمانڈو کا کوئی سپیشل ریکیوٹمنٹ نہیں ہوتا بلکہ اس کا چین سینہ کے الگ الگ ریزیمنٹ میں سے کیا جاتا ہے جس کے بعد سینہ کے جوانوں کو آگے کے ٹریننگ کے لیے پیرا کمانڈو ٹریننگ کیمپ بھیج دیا جاتا ہے جس کے بعد ان جوانوں کو تین سے چھے مہینے کے ٹریننگ دی جاتی ہے اس ٹریننگ کے بعد انہیں 36 آرس ٹریننگ کا سامنا کرنا ہوتا ہے جو بلا ہی بھیانک ہوتا ہے جو جوان اس ٹریننگ کو سفلتا کے ساتھ پورا کر لیتے ہیں انہیں ہی پیرا کمانڈو کے پہچان ورول کیپ کو پہننے کا موقع ملتا ہے 36 گھنٹے کے سٹریس ٹریننگ کے شروعات رات کو ہوتی ہے اس دوران جوانوں کو تھکاوت مانسک اور شاریری کی آتنا جیسے کٹھن دور سے گزارا جاتا ہے رات میں جب یہ جوان نیند کے آگوش میں جانے ہی والے ہوتے ہیں تب یہ ٹریننگ ٹیم انہیں لائن میں کھڑے ہونے کا آرڈر دیتی ہے جبکہ ان جوانوں کو کافی دنوں سے ایک یا دو گھنٹے کے نیند ہی نصیب ہوتی ہے اس میں جوان تب تک بار بار روٹین ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے جب تک انوے سے کوئی ایک ہار نہ مان لے پھر ان جوانوں کو تیس کلو کے بیٹل لوڈ کے ساتھ کھڑی پہاڑی پر چڑھائی کرنی ہوتی ہے یہ بیٹل مارچ دس کلومیٹر لمبی ہوتی ہے جسے دو گھنٹے میں پورا کرنا ہوتا ہے پھر انہیں اپنے ساتھی کو کندھے پر بٹھا کر چلنا ہوتا ہے جو سب سے ضروری ہے کیونکہ پیرا کمانڈوں کا یہ ماننا ہے کہ آپ کسی بھی پرستیتی میں اپنے ساتھی کو دشمن کے بیچ نہیں چھوڑ سکتے لیکن دوستو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بڑا ہی بھیانک ہے تو ابھی تو آپ کو بہت کچھ دیکھنا باقی ہے اس کے بعد ان جوانوں کو ایک دشمنہ ایک آٹھ کلومیٹر سرکل کے تین راؤنڈ لگانے ہوتے ہیں جس میں ہر ایک راؤنڈ میں وزن کو بلہا دیا جاتا ہے پہلے راؤنڈ میں جوانوں کو اسی کلو کے ٹرک کے ٹائر کے ساتھ چکر لگانا ہوتا ہے وہی تیسرے راؤنڈ میں لگڑی کے بھاری بھر کم پکڑوں کو کندھے پر اٹھا کر ایک دشمنہ ایک آٹھ کلومیٹر سرکٹ کو پار کرنا ہوتا ہے اس کا وزن تیس سے اسی کلو تک ہو سکتا ہے ہر راؤنڈ کو پورا کرنے کے لیے انہیں صرف ایک گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے ٹریننگ کے اس حصے کو ویٹ شیفٹنگ کہا جاتا ہے جسے پورا کرنے کے بعد ان جوانوں کو بارہ فیٹ گہرے پانی کے ٹینک میں ہاتھ پر باندھ کر پانی میں فینک دیا جاتا ہے اس ٹینک کا پانی برف سے بھی زیادہ تھنڈا ہوتا ہے اس ٹینک میں ٹرینر جوانوں کو اتنی ہی اکسیزن سانس کے روپ میں لینے دیتا ہے جس سے وہ زندہ رہ سکے جوانوں کو ایسی ٹریننگ اس لیے دی جاتی ہے تاکہ وہ مشن کے دوران ایکسٹریم سٹریس کو جھیل سکے اس پرشکشن میں اسفل ہونے والے جوانوں کو ورنڈ کیپ پہننے کا سپنا ٹوٹ جاتا ہے اس ٹریننگ کے پورا ہوتے ہوتے چودہ گھنٹے بھی چکے ہوتے ہیں جس کے بعد گٹر کے پانی کی طرح دکھنے والے بوٹر کو پینے کے لیے دیا جاتا ہے جو اصل میں ایک جوس ہوتا ہے جس میں ڈی ہائیڈریٹیو سولوشن ملا ہوتا ہے ان شاریرک ٹریننگ کے پورا ہونے کے بعد ان کے آپریشن ٹیکنیک اور ابزرویشن سکلز کی جانچ کی جاتی ہے جو بہت ہی دباؤ سے بھرا ہوتا ہے اس دوران ان چیزوں کے بارے میں لکھنا ہوتا ہے جو انہوں نے اپنے ٹریننگ کے دوران اب تک دیکھا ہوتا ہے اسے پورا کرنے کے بعد ان جوانوں کا میڈیکل ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس میں سفل ہونے والے جوانوں کو آگے اور دس کلومیٹر لمبے پیدل مارچ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے یہ مارچ پورا ہونے کے بعد قریب 20 گھنٹے سے بھوکے ان جوانوں کو روکھا سوکھا کھانا دیا جاتا ہے کھانا کھانے کے بعد کئی جوانوں کو نیند آنے لگتی ہے جس میں سے کئی جوان تو سو بھی جاتے ہیں جس کے کارن ان جوانوں کو ورود کے پہننے کا سپنا ٹوٹ جاتا ہے باقی جوانوں کو آگے پانچ گھنٹے کے لیے گھنے جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے اس دوران ان کے کم بیک سکل کی جانچ کی جاتی ہے جس کے بعد سفل ہوئے جوانوں کو کیچر میں اتار دیا جاتا ہے پھر انہیں اپنے کیچر سے سنیڈریسز اور ہتھیاروں کے ساتھ دور لگانی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی ان جوانوں کے 36 گھنٹے کی سٹریس ٹریننگ پوری ہوتی ہے اور سفل ہوئے جوانوں کے سر پر ورود کیپ سجاتی جاتی ہے پیپل لیبریشن آرمی ٹریننگ کیمپ چین دوسرے طاقتور دیشوں کی طرح ڈرائگن یعنی چائنہ کے پیپل لیبریشن آرمی کے جوانوں کو بھی کاری ٹریننگ کے دور سے گزرنا ہوتا ہے لیکن ان کے ٹریننگ کا ایک ہزتہ باقی دیشوں سے بلکل الالگ ہوتا ہے چین کے سینکو کو ٹریننگ کے دوران زندگی اور موت کا کھیل کھیلنا پڑتا ہے ٹریننگ کے دوران ان سینکو کو بچپن کی خیل پاسنگ دا پاس کے طرح زندہ گری نائٹ سے کھیلنا پڑتا ہے یہ کھیل تب تک چلتا ہے جب تک آخری سینکو سے فٹنے سے پہلے زمین میں دبانا دے تو دوستو آپ کا کیا کہنا ہے چین کے سپاگلپن کے بارے میں گورکھا بوٹ کیمپ اس دنیا میں اگر کسی کو موت سے ڈر نہیں لگتا تو وہ ہے گورکھا ریزیمنٹ کے جوان تب ہی تو بھارت کے پور وسینہ دھکش رہے سیم مانکشان نے کہا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اسے مرنے سے ڈر نہیں لگتا یا تو وہ جھونٹ بولتا ہے یا تو پھر وہ گورکھا ہے دوستو اسے ریزیمنٹ کے بھروسے تو انگریزوں نے دوسرے وشد میں ہٹلر سے ٹکر لی تھی اپنی مٹی کے لیے پلک جھپکتے ہی جان قربان کرنے کے لیے تیار گورکھا جوانوں کے بھرتی کے لیے ہر سال بوٹ کیمپ کا آئیوجن کیا جاتا ہے جس میں دس ہزار سے زیادہ جوان شامل ہوتے ہیں اور پھر ان ہزاروں یوانوں میں سے کچھ سو جوان ہی ٹریننگ ٹیسٹ کے بعد آگے کی ٹریننگ کے لیے چنے جاتے ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو جوان ٹریننگ بوٹ کیمپ میں چن لیے جاتے ہیں وہ گورکھا ریزیمنٹ کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں اس کیمپ کے بعد ان جوانوں کو بہت ساری ٹیسٹ سے گزرنے بھرتا ہے چنے کے یوانوں کو ٹریننگ سے پہلے پچیس کلومیٹر وزن کے ساتھ پہاری جیسے چڑھائی والے علاقے میں قریب ایک گھنٹے کی ریس میں سفل ہونا ضروری ہے تب ہی وہ آگے کی ٹریننگ کے لیے چنے جاتے ہیں ریس میں سفل ہونے والے جوانوں کو کچھ ٹریننگ دینے کے بعد انہیں آگے کی ٹریننگ کے لیے بیس کیمپ بھیج دیا جاتا ہے جہاں یہ جبان دشمنوں کے لیے کال بن کر ہی باہر نکلتے ہیں گورکھاؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ اپنے کوکھری نکالتا ہے تو دشمن کا خون بہائے بینا میان میں واپس نہیں جاتا دوستو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ گورکھا آرمی صرف بھارت میں ہی ہے تو ایسا نہیں ہے نیپال آرمی اور بھارتی آرمی کے گورکھا ریزمنٹ کے علاوہ مریٹن آرمی کا گورکھا بہادری کے لیے مشہور ہے اپنی بہادری سے گورکھا پلٹن نے بھارت کے لیے کئی یدھ جیتے ہیں پیپل آرمی آف ویتنام کے لیے کام کرتا ہے جس کے جوانوں کے ٹریننگ شروعات جوان چل کر اسے پار کرتے ہیں اس طرح کی ٹریننگ پوری ہونے کے بعد ان جوانوں کو شارید گروپ سے مضبوط بنایا جاتا ہے جس میں ان جوانوں کے ہاتھ پیر سر اور کندھوں پر پتھر رکھ کر اسے ہتھوڑے سے توڑا جاتا ہے جس کے بعد ان جوانوں کو نکلے کیل پر پیٹھ کے بل لٹا دیا جاتا ہے پھر ان کے سینے پر پتھر رکھ کر ہتھوڑے سے توڑا جاتا ہے اس ٹریننگ کے دوران کئی جوانوں کے پیٹھ لہو لہان بھی ہو جاتے ہیں لیکن یہ اوف تک نہیں کرتے دوستو اب تک یہ کچھ بھی نہیں تھا آگے جو ہوتا ہے وہ اور بھی خطرناک ہے ان جوانوں کو لٹا کر دھار دار چانکو گرائے جاتا ہے لیکن ان کا شریر اتنا سخت ہو جکا ہوتا ہے کہ یہ چانکو بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا جبکہ یہ چانکو اتنے تیز ہوتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے ایک ہی بار میں دو ٹکڑے کر دیں پھر ان جوانوں کو ٹریننگ کے دوران ننگے پاؤں کانچ کے ٹکڑوں پر بھاری وزن کے ساتھ چلایا جاتا ہے دوستو اتنا کچھ دیکھ کر کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد ہی ان جوانوں کی اصلی ٹریننگ شروع ہوتی ہے اسے دیکھنے کے لیے آپ اپنا دل تھام لے جئے یہ دیکھئے کیسے ننگی تلوار پر لٹا کر ان سینکوں کے سینے پر ایک بڑا سا پتھر رکھ کر ہتھارے سے توڑا جا رہا ہے پھر یہ دیکھئے کس طرح سے ویتنام سپیشل فورسز کے جوان اپنی گردن کے بل سے ہی ایک لوہی کے راڈ کو پل بھر میں ہی مور دیتے ہیں پھر اسے اپنی گردن سے باہر بھی نکال دیتے ہیں ان ساری ٹریننگ کو پورا کرنے کے بعد ہی ان جوانوں کا شریر لوہے سے بھی سخت ہو جاتا ہے اگر آپ کو بشواس نہیں ہوتا اور جنگلوں میں لمبے سمیں تک سروائب کرنے کے لیے کئی طرح سے پرشکشت کیا جاتا ہے پھر ان فولادوں کو ویتنام فورسز میں ریکویٹمنٹ کے لیے لیا جاتا ہے سپیشل سروس کروپ ایس ایس جی پاکستان ویسے تو پاکستان یدھککشیتر میں ہر بار بھارت کی سینہ سے مات کھا چکا ہے لیکن یہاں ہم بات کریں گے پاکستان کے سپیشل سروس کروپ یعنی ایس ایس جی کی جو پاکستان کے سپیشل فورس ہے دنیا کے باقی سپیشل فورس کے ٹریننگ کے طرح ہی پاکستان کے سپیشل فورس کے جوانوں کو کٹھین ٹریننگ کرنے پڑتی ہے ٹریننگ کے شروعات بارہ گھنٹوں میں چھتیس میل اور پچاس منٹ میں پانچ میل کے دور کے ساتھ شروع ہوتی ہے پھر انہیں کئی اس طرح کے ہتھیاروں کو چلانے کے ٹریننگ دی جاتی ہے جب ایسے جوان ہتھیار چلانے میں نپڑ ہو جاتے ہیں تو انہیں جنگلوں پہالوں اور پانی کے اندر سروائیو کرنے کے لئے ٹریننگ دی جاتی ہے ان ٹریننگ کے دوران جوانوں کو کئی دنوں تک بھونکھا بھی رکھا جاتا ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھوکماری کے قارن بھونکھا رکھا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ان کے ٹریننگ کا حصہ ہے تاکہ ضرور پڑھنے پر یہ بھونکے پیٹ بھی اپنے دشمنوں کا سامنا کر سکے دوستو اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دیش کی سرکشہ میں لگے ان جمعانوں کا حوصلہ اتنا بلند کیوں ہوتا ہے اور وہ دیش پر مرمٹنے کو تیار ہوتے ہیں